ڈیئر سٹوڈینٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لیے غزل کی تشریح لے کر آئی ہوں میرزہ صدر اللہ غالب کی تو شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی تاخیر تو کچھ بھائی سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر اناغیر بھی تھا حوالہ یہ شیئر ہماری باروی جماعت کی اردو کی کتاب گلزار اردو کی غزل سے لیا گیا ہے اس غزل کے شاعر مرزہ صدر اللہ غالب ہیں تعروف شاعر مرزہ صدر اللہ غالب دسمبر سن 1797 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر میں ہوا اٹھارہ سو انہتر کا مطلب 1869 ان کا پورا نام مرزہ صدر اللہ غالب ہے جس میں غالب ان کا تخلص ہے غالب اگرچہ تنگدست رہے مگر ان کی شاعری سے تندقستی یا کسی مایوسی کا جلوہ نہیں ملتا اور ویسے بھی وہ عام حالات میں بھی تندست ہونے کے باوجود بھی شاہ خرچ ہی شمار کی جاتے تھے وہ ان لوگوں میں سے یہ تھے کہ اگر ہے جیب میں پیسہ تو خرچ کر ڈالا اور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی خوشتبہ انسان تھے اور شاعری میں بھی ان کی خوشتبہی پائی جاتی ہے مرزا اصداللہ غالب اردو کے عظیم شاعر ہے وہ بلا شبہ ایک آفاقی شاعر تھے ان کی طرز عدا میں جدت اور بانکپن ہیں انہوں نے گیارہ برس کی عمر سے غزلگوئی شروع کی غالب کو اپنی فارسی پر ناز تھا انہوں نے فارسی اور اردو میں شاعری کی ہے اور دونوں میں ہی مقبولیت ان کو حاصل رہی ہے ان کا دیوان غالب اور خطوط غالب ان کی پہچان ہے تشریح اس شعر میں شاعر اپنے دوست کے دیر سے آنے پر شکوہ کرتے ہیں جیسا کہ ان کی خوشتبہی ان کی شاعری میں بھی شامل ہے اگر وہ شکوہ بھی کرتے ہیں تو ان کی عادت ہے کہ وہ کوئی غصے سے یا کوئی ناراضگی سے اظہار نہیں کرتے بلکہ مسکرہ کے بڑے مہربان انداز میں وہ شکوہ کرتے ہیں اور دوست کی تو عادت ہی ہے کہ وہ دیر سے آتا ہے اور اس عادتاں دیر سے آنے پر وہ بڑے محبت سے احساس دلا رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر سے آئے ہیں دیر تو کوئی کرا دیتا ہے کیونکہ ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اکثر دیر کر دیتا ہے اور دیر آنے کی وجہ یہی کہتا ہے کہ میں آ ہی رہا تھا کہ وہ فلان آ گیا تھا میں آ ہی رہا تھا کہ یہ کام پڑ گیا تھا بے شمار بہانے ہوتے ہیں لیکن جس کو ٹائم مینیز کرنا آتا ہے تو وہ تو دیر کرتا ہی نہیں ہے لیکن بہرحال ہوتی ہے کسی کسی کی عادت تو بہرحال غالب کے بھی دوست کی ایسی ہی عادت رہی ہوگی اور وہ بڑے مسکرہ کے بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں اور پھر یہاں پر وہی بات یاد آ جاتی ہے نا کہ دیر کر ہی آنے میں لیکن شکر ہے آئے تو اگرہ شعر ہے تم سے بیجا مجھے اپنی تباہی کا گلا تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلا اس میں کچھ شائع بھائے خوبی تقدیب بھی تھا اس شعر میں خوبی تقدیب سے مراد اپنی قسمت کی خرابی کا ماننا ہے یعنی غالب پھر وہی مسکراتے ہوئے اور بڑے ٹھنڈے انداز میں اپنی پریشانی اور اپنی کام خراب ہونے کا بھی گلا کرتے ہیں اور وہ بھی کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگلے کو برا نہیں لگے یعنی اگر آپ دیر کر دیتے ہیں یا آپ آ نہیں پاتے ہیں تو بھائی اس میں شاید میری قسمت کی بھی کچھ خرابی ہے اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہی پیش نہیں آتا اور آپ میری محبت میں دوڑے دوڑے چلے آتے اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ قصور آپ ہی کہیں نہیں ہے کچھ میری قسمت کا بھی ہے اس لیے میں اپنے تباہی کا گلہ اپنی پریشانی کو مصیبتوں کا گلہ آپ سے کیسے کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم کرے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ شبہ مجھے اپنی تقدیر پر بھی ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کی خرابی ہے ہجاب کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی گر بگر بیٹھے تمہیں لائک کے تاثیر بھی تھا اچھا یہاں غالب کی آزادیں جب شاعری میں عشق و محبت میں بڑھتے ہیں تو بس وہ کسی کی بھی کہیں سے کہیں خوب خلابی ملا دیتے ہیں خوب مثل اچھی سے اچھی دے دیتے ہیں کہ یہ تو شاید اتنا حسین ہے جیسے وہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جیسے حسن یوسف سے تجبیہ دے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہے تو اچھا خوبصورت ہے لیکن شاید وہ اپنے آپ کو کچھ اور زیادہ ہی حسین سمجھتا ہے میں نے تو اس کو یوسف کے حسن سے ملا دیا وہ کہتے ہیں یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ خیر ہوئی کہ میں نے اس کو حسن یوسف سے ملا دیا اس نے سنا تو نہیں گھر بھی گھر بیٹھے تو میں لائکتہ ذہبی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں اور میرے اوپر کچھ ظلم کر بیٹھیں یا مجھ سے ناراض ہو جائیں یا کچھ بول دیں مجھے بھائی ڈر لگتا ہے ایسے وہ بڑے مزہی انداز کہلو یا تھوڑا پریشانی اور تھوڑی فکر والے انداز میں کوئی مٹھاس میں اس طریقے سے وہ اس شہر میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو حسن یوسف سے ملا تو دیا لیکن بھائی وہ تو اپنے آپ کو یوسف سے بھی شاید زیادہ ہی خوبصورت سمجھتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اب برا مان جائے کہ میں تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں تو کہیں کچھ سن تو نہیں لیا اور سن لیا تو کچھ نہ کہا چلو خیر ہوئی پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناہاک آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا اس شہر میں شاعر شوق و شرارت میں کہتے ہیں کہ فرشتے تو رب کے ہی نمائند ہیں اب ظاہر ہے وہ رب کی مرضی سے ہی جلیں گے اب اس میں وہ وہ تھوڑا سا اللہ تعالی سے بھی ایک طریقے سے احتجاز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے عمال نامیں انسانی لکھتے تو اچھا رہتا کوئی ہمارا بھی تو بندہ ہوتا جو ہمارے کہنے سے ہمارے بارے میں لکھتا جیسے کہ ایک شہر میں وہ کہتا ہے کہ ایک آتی بے تقدیر ہماری بھی رضا پوچ یوں نام آئے عمال لقم ہونے نہ دیں گے ملکہ کچھ ہم اپنی منمانی جلاتے ہیں کچھ انسان کے ہاتھ ہوتا حالانکہ یہ تو خیر کہنا ان کا غلطی ہے لیکن پھر بھی باہر رہے ہیں شاعر لوگ ہیں جو بول دیں جو ان کے دماغ میں آ جائے وہ اپنے بات کہے اٹھتے ہیں تو اب ان سے شاعروں سے کیا بھائی بہت سارے لوگوں نے اس کی تشریح ایسے ہی کی ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالی سے اتجازن کہتے ہیں کہ بھئی فرشتے تو ظاہر ہیں جو آپ کہیں گے وہ ہی لکھیں گے اور جیسا آپ نے حکم دیا ہے تو کوئی ہمارا بندہ ہوتا تو وہ بھی ہمارے لیے کچھ لکھتا اور شاید ہماری مرضی بھی چل جاتی اور جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تشریح کچھ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے پکڑے جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں نے لکھ لیا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق کہ ہم فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور ہم پکڑے جاتے ہیں حالے کے کچھ کچھ تو بھائی ہمارے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں ہمارے دو سباب جو ہمیں پکڑوا دیتے ہیں یا ہمارا لکھا وہاں نامہ اعمال فرشتوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں ہمیں اچھا یا برا ہمارے اپنے ہی لوگ بنا دیتے ہیں آدمی کوئی ہمارے دمے تحریر بتا یعنی ہمارا بھی کہ تو کسی نے لکھا تھا تو بھائیرال دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہماری مرضی چلتی اور ہمارے مرضی سے بھی ہمارے نامہ اعمال لکھا جاتا اور شاید ہم پھر بخشے جاتے اور اللہ تعالی ہمیں ارے اوپر مہربانی فرماتا ریخ نہیں کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب ریخ نہیں کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اب اس میں مرزا صدر اللہ غالب اپنی شاعری کو اروج پر پہنچا دیتے ہیں خود اپنی ہی زمانی اور اپنی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو استاد تو کہہ دیا انہوں نے اس چیئر میں اور استاد کہتے کہتے پھر جلدی ہی فوراں مان بھی گئے کہ وہی بہتر شاعر نہیں ہیں ان سے بھی بہت سارے بہتر شاعر گزرے ہیں جن میں میر کا نام ایسا ہے کہ ایک زمانہ ان کا دیوانہ ہے اور دیوانہ تھا لوگ ان کے بڑے معتوارف تھے اور وہ بڑے پائے کے شاعر کہلاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم ہی نہیں ہو خاص شاعر تم ہی بہترین شاعر نہیں ہو غزلگو تم ہی نہیں ہو تم سے بہتر بھی میر گزرے ہیں اور ان کا ان کی غزلگوئی کا زمانہ عاشق تھا شکریہ سٹوڈنٹس اللہ حافظ پلیز سبسکرائب کیجئے اور کروائیے اور شیئر کیجئے ویڈیو اللہ حافظ